دوستو آج ہم بات کریں گے شاہر خان کی آنے والی اپکومنگ فلمز کو لے کر کے جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ شاہر خان کی آخری ریلیز تھی فلم ڈنکی جسے بنائے تھا راجکمار ہیرانی نے اور اس فلم نے پتھان جوان کے طرح کمائی تو نہیں کی نہ ہی اس کی طرح ریکارڈ توڑے نہ ریکارڈ بنائے لیکن اسے جنتا کا کافی اچھا ریسپونس ملا اور فینس نے اس فلم کو بہت زیادہ پسند بھی کیا اور اب خبر یہ ہے دوستو کہ شاہر خانی ایک بار پھر سے راجکمار ہیرانی کے ساتھ کوئیپ کرنے جا رہے ہیں کمال کی بات تو یہ ہے کہ اس بار ان کے اپوزٹ سامانتہ پر وہ نظر آسکتی ہیں ریپورٹس کے مطابق راجکمار ہیرانی شاہر خان کے ساتھ ایک ایک ایکشن ایڈونچر فلم بنانا چاہتے ہیں جو کہ دیس بھکتی سے بھرپور ہونے والی ہے اور اس کے لئے راجکمار ہیرانی پوری طرح تیار ہے اور اس کہانی کے لئے راجکمار ہیرانی کی پہلی اور آخری پسند کیبل شاہر خان ہی ہیں اور ان کے ساتھ میں سیکنڈ لیڈ رول نبحتی نظر آئیں گی سامانتہ پر اور ریپورٹس کے اگر مانی جائے تو اسی سال پندر آگست کو راجکمار ہیرانی اس فلم کی آنونسمنٹ کر سکتے ہیں اور کچھ لوگوں کا کہنا دوستو یہ بھی ہے کہ یہ خبر غلط ہے ہیرانی اس وقت ایک سپورٹس ڈراما فلم پر کام کر رہے ہیں حالانکہ ابھی تک کسی بھی طرح سے کوئی بھی اوفیشل کنفارمیشن نہیں آئی ہے نہ ہی تو شاہر خان کی طرف سے نہ ہی راجکمار ہیرانی اور ان کی ٹیم کی طرف سے اور اگر بات کی جائے دوستو سامانتہ پر بھوکی تو وہ ویتاب ہیں شاہر خان کے ساتھ کام کرنے کے لئے انہوں نے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ بھائیں شاہر خان کے ساتھ ایک بار لائف میں جرور کام کرنا چاہتی ہوں اور ہو سکتا ہے اس بار سامان تھا کہ یہ خوش دوستو پوری کر دیں شاہر خان فلحال تو شاہر خان اپنی اپکامنگ فلم کینگ پر کام شروع کر چکے ہیں اور اس کی بھی کوئی اوفیشل طور پر دوستو اینانونسمنٹ نہیں ہوئی ہے کیونکہ شاہر خان کا سٹائل کچھ اس طریقے کا ہے وہ فلم کی اینانونسمنٹ سے پہلے ہی ایک اچھی ہائپ کریٹ کرنا چاہتے ہیں جیسا کہ پتھانا اور جوان کے ٹائم پر انہوں نے کیا تھا ویسا ہی کچھ یہاں پہ کرتے ہیں نظر آ رہے ہیں شاہر خان نے چپ چپ اس فلم کی شوٹنگ تو سٹارٹ کر دی ہے لیکن ابھی بھی اوفیشل طور پر کوئی اینانونسمنٹ نہیں کی ہے لیکن جلدی شاہر خان اس فلم کی ٹیزر کے ساتھ اپنے فلم کا اینانونسمنٹ کریں گے اور کہنے کے دوستو پورا سوشل میڈیا وہ ہلا دیں گے تو آپ بتائیے دوستو کیا شاہر خان کو راج کمار ہیرانی کے ساتھ ایک بار فیر سے کلائپ کرنا چاہیے کیونکہ دوستو اس بار راج کمار ہیرانی کچھ الگ ہٹکے بنانا چاہتے ہیں ایک ایک ایکشن ایڈوینچر فلم آپ سوچ سکتے ہیں کہ کس طریقے کا راج کمار ہیرانی کا سٹائل ہے فلم میکنگ کا وہ کومیڈی فلم بناتے ہیں ڈراما فلم بناتے ہیں لیکن اس بار کچھ لیگ سے ہٹکے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو کیا شاہر خان کو ان کے ساتھ ایک بار فیر سے کام کرنا چاہیے جو بھی آپ کے رائے کومیڈوکس میں لکھ کے بتانا اور جتنے بھی شاہر خان کے ڈائی ہارڈ فین ہیں میری طرح وہ ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولنا